موسیقی کہ آج جانوی لبے ایک دن آرے لائے نہیں ہاں تو اچھل اچھل کے لائے نہیں جل کرتا توڑے قدم چوما یہ رحمت پورا سے بھائی میرے آئے گازی کھوکر سے جساری آئے دل یہی چاہتا ہے کہ آپ کے قدم چوموں ایک بار یہ ہاتھ بلند کر کے بولا ہاں لبے اچھا میرے گازی نے سولیتے چڑھ کلا دیتا توڑے کون نرم کارپٹ تبہہ کے نہیں بولیا جاندہ جی جی بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں جیڑا بول دا یو دا کام ہوندہ ہے لبے ویسے مجھے آپ نے علامہ صاحب سے کچھ سنا اونا بھی آئی ایک ہے کہ ہر جگہ رنگ ایک ہی دینہ ہے تو میرا رنگ فیصل آباد بھی ہوئی ہے اسلام آباد بھی ہوئی ہے لہور بھی ہوئی ہے تو میں اپنے ملج بھی ہو دینہ چاہنا تو اسی میربانی فرمونا سنیا اے میں میں نے پتہ بھی کار دیم اور کی دال برابر ہون دی ہے لیکن کوئی نہ کوئی زوکت دینہ ہے نا ہاتھ اٹھاؤں ہوں ذرا لو میرے باتے ہاتھ نہیں چکنے حضور دی حضور دی نموز دی خاطر ہاتھ اٹھاؤں گامل کبول اللہ بے نو جوان بندہ ذرا گوٹیاں تھے بھے اتہی آج بیٹھاؤں ذرا میرے بانے ہونے پتہ چل جئے اتہی آج نو جوان بندہ جڑا اپنے ہم نے نو جوان سمجھ دائے اتہی آج بیٹھائے بے گئی ہو جی حضور باتے ماشاء اللہ میں ایک وقت انہوں جگامہ تھے صحیح پتہ تھے لگے حضور دی عشق بیٹھے رہے ان گوٹیاں تھے پہر پاکے نا اٹھ کے کرنے ذرا لبے کیا بات ہے لبے سلامت رو بھوئی اللہ توڑیاں ماما انہوں سلامت رکلہ میرا جملہ سنیے ماں اچھی ہو بیٹا اچھا ہوتا ہے ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے ماں دلیرنی ہو بیٹا دلیر ہوتا ہے ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے جملہ سنو دل کی تختی پہ نوٹ کرو ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی بیٹا حسین ابن علی عقیدہ لیجئے ماں فاطمہ بنتِ اسد ہو بیٹا مولا علی ہوتا ہے کٹے بولیو نارے حیدری آخری جملہ سنیے باٹ ساب آپ کی توجہ وقاس میں توجہ فرمائیے گا میری اور آپ کی جتنی ماں ہو اس ماں کے قدموں پہ قربان ہے جس ماں کا ذکر میں کرنے والا ہوں ماں اچھی یہ سب کو سمجھ میں آ گیا طول شفر کی طرف روانہ نہیں ہونا چاہتا ماں اچھی بیٹا اچھا ماں نیک بیٹا نیک ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے ماں فاطمہ بنتِ اسد ہو بیٹا مولا علی ہوتا ہے ماں آمینہ ہو بیٹا محمدِ مصطفیٰ ماں آمینہ ہو اور کاشف حسین بٹی صاحب تشریف فرمائیں کون ہے کاشف حسین لفظ حسین جی اور یہ چھوٹی سیٹ پہ ہیں اور بڑی سیٹ پہ ہیں راجہ سلامت علی صاحب کیا بات ہیں راجہ سلامت علی صاحب راجہ سلامت ایک ادھر ہی نکتہ دوں گا اور اس کے بعد چہائد میں اعلان ہی کرتا چلوں اور علامہ صاحب کو بھی میں نے خطاب کے لئے دینا ہے ایک دو نات بھی ہے ادھر ایک نکتہ لیجئے گا راتی راتی بے کے سبق یاد کیتا ہے تو تو انہوں سنو نڑائیں باپ اور بیٹا آپس میں پیار ہوتا ہے آپس سے پیار ہوندہ ہے جنہوں اپنی ابنہ پیار ہیں میں نے ہاتھ کھا کے بولے اسого سبحان اللہ اللہ سونے Fernando سبحان اللہ کے انہوں پانی وقت دا نمازی بنا دے مولا جیوانہہز توب 비슷ی سبحان اللہ کے انہوں قرآن دا قاری بنا مولا جیوانہز توبlü سبحان اللہ کے آ Kathryn اسمؤ ادھر ماں پی انہوں جنت صدا کر مولا جوں اس نے سبحان اللہ بولے آج رات جب جائے سر کی آنکھ لگ جائے دل کی آنکھ کھول جائے مولا کرم فرما محبوب کا دیدار نصیف مطلب لگے نا کیا بات ہے کیا بات ہے پیوہو تے پتر دا پیار ہوندہ ہے جی کوئی میدان آ جاوے تے باپ بیٹا ہووے اب با جی دوڑ نہ لائیے کڑا کے لنگ دا توجہ فرما رہے ہو اب باپ کا نام ہے علی بولو ذرا سبحان اللہ باپ کا نام ہے بیٹے کا نام ہے حسین اب میں فخر پڑھنے لگا ہوں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فخر پڑھنے لگا ہوں قبلہ فضیلت نہیں پڑھا فخر پڑھ رہا ہوں حضرت امام علی مقام نے اپنے اببا جان سے سوال کیا اببا جان آج آپ کا بیٹا بھی آپ سے کوئی سوال کرنا جاتا ہے کہا بیٹا کرو سوال توجہ ہے نا بیٹا کرو سوال کہا اببا جان چار سوال کرنے ہیں آپ سے آپ فرماتے ہیں نانا کا فرمان ہے آپ باب علم ہیں علم کے دروازہ ہیں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہا بیٹا کرو سوال علی تو وہ ہے جو ایک سوال کرتے ہیں علی دو دو جواب اتا کرتے ہیں علی والو جڑا علی آلینہ او بندہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے نہ بلے آلہ بولے نہ شیر آلہ بولے کرین آلہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ہائے 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 کہا بابا آج سوال کرنا چاہتا ہوں فخر 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 پس کر رہا ہوں کہا بابا کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے نہیں ہو بولے بابا کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے قبلہ شاید میرے آپ کی پہلی دفعہ مجھے ملاقات ہوئی تو آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں توجہ فرمائے گا کہا بابا کیا آپ کے نانا جیسا میرا نانا ہے نہیں ہے کہا بابا میرے نانا جیسا کیا آپ کا نانا ہے حضرت علی نے سر ہلایا کہا نہیں بیٹا کہا بابا چلو دوسرا سوال کرتا ہوں کیا میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے نہیں ہو بولے نہیں ہو بولے ہاتھ اٹھا کے بولو نور پر والو اتنے بڑے جملے دے رہا ہوں کنجوسی نہیں کرنی سخی بڑھن کے بولو سبحان اللہ کہا بابا کیا میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے کہا نہیں ہون بھی جملہ سوڑ کے جو تُسی کنجوسی کر رہتا ہے پھر مرضی آپڑی ہیں لیکن این نہ کواں گا اللہ سیدہ کائنا دی چادر دا صدقہ ساڑی ساریاں مامانو چادر آلا پردے آلا بناوے کہا بابا کیا میری ماں جیسی آپ کی ماں ہے کہا بابا کیا میری ماں جیسی آپ کی ماں ہے اب چوتھا سوال اور کہا بابا یہ بھی بتا دیجئے حضرت علی سر ہلاتے رہے کہا بیٹا نہیں بیٹا نہیں بیٹا نہیں کہا بابا اب آخری سوال یہ بتا دیجئے کیا میرے بھائی جیسا آپ کا بھائی ہے کہا بیٹا نہیں کہا بیٹا کہا بیٹا اب ادھر بھی علی تھے اب بابا ہی ہوں گھائے بولو یار زمان اللہ کہا بیٹا اب میں تم سے ایک سوال کروں گا اگر تُو نے جواب دے دیا تو تُو جیت گیا اگر نہ دیا تو پھر میں جیت گیا کہ بھلا توجہ فرمائیے گا ہونویہ سے جملت نہ بولو پھر اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں کہ بھلا توجہ حضرت علی نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین فقط تُس سے ایک سوال کرتا ہوں میرے اشارے کا انتظار کیجئے گا توجہ فرمائیے گا کہا بابا کہا بابا بولیے کہا بیٹا تُو نے جتنے سوال کیے میں نے سر ہلایا اب ایک سوال کا جواب تُو دے دے تیرے سارے سوال ایک طرف کیا میرے بیٹے حسین جیسا کسی کا بیٹا ہے کیا میرے بیٹے حسین جیسا جڑا حسینی ہے در حسین کا نوکر ہے ہاتھ اٹھا کے مل کے بول ربے ربے جدی بانچ دردے نہ وہ ہاتھ اٹھلے رکھے جدہ ہاتھ نہ لے ہاتھ اٹھا کے بول لبے 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 کیچار سول لبے 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 پتا تے چھو لینا کبلا آسان لوگ کا نہ پڑھ کے مزاق بنا لیا ہے بس این جے علامہ صاحب یقین کھو گل حقیقت دس کے گئے نے جملے چار سنو تو میں علامہ صاحب دمائی خواہلے کر لگا شارعی کہتا ہے جو حیرتوں میں نہ ڈالے یہی جملے میں نے گازی صاحب گورس میں بھی پڑھے بڑے بڑے کانفرنس میں پڑھے بڑی بڑی ریلیوں میں پڑھے جلسوں میں پڑھے آج ہی یہاں ہی پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھلا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں توجہ فرمائیے گا شارعی کہتا ہے جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسے اللہ سونے بولن دی تفیقہ دافر جی اگر اللہ نے زبان دی ہے پھر اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے اچھا چولو یہ جملہ سنو اب میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اسے ملے آ لیو اب ہاں جڑا نا ملٹ گیل کے گل کر لنے تو انہوں میں کنی بار یا کیا ہاتھ اٹھاؤ اے ہی سوال نا علامہ کو لے کے بندے آگے جی جڑا بندہ مائک تھی آندہ ہے آندہ ہاتھ اٹھاؤ سبان اللہ خو ہاتھ اٹھاؤ سبان اللہ خو اور نہ کیا پترہ ہاتھ اٹھانا غیرت مندی دی نشانی ہے نہیں ہوں بولے نہیں ہوں بولے کتھو لیامہ ہے اور تو انہوں شہدولہ علی سرکار دعوازی ہاتھ اٹھا کے بولی کہا بیٹا ہاتھ اٹھانا غیرت مندی کی نشانی ہے کہا بابا وہ کیسے کہنے لگے بیٹا ہاتھ اٹھانے کی عادت ہو تو بندہ غازی ممتاز قادری بن جاتا ان مرجی تو آڈی کے تو سکتے بولنے میں نے چار جملے سنو جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی ہے میں سوچتا ہوں یہ شولہ بیانی کیسی ہے اے حسین ابن علی مجھے ارد کربلا کی قسم مجھے ارد کربلا کی قسم آخری جملے پہ فیصلہ ہو جانا ہے اور میں بھی مائک چھوڑ رہا ہوں علامہ صاحب تک مائک لے کے جا رہا ہوں آخری جملے پہ قبلہ میں فیصلہ کرنے والا ہوں جو حیرتوں میں نہ ڈالے انشاءاللہ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ اہل سٹیج بھی یہ جملہ سن کے کھڑے ہو کے اور آپ حباب انشاءاللہ بولو گے اور ایسے اچھل جاؤ گے آج جو لوگ کہتے ہیں نا جوانی ایسی ہونی چاہیے جوانی ایسی ہونی چاہیے آؤ میں پورا چپٹر بند کر رہا ہوں ان چار جملوں میں میں کہہ رہا ہوں جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شولہ بیانی کیسی اے حسین ابن علی مجھے عرد کربلا کی قسم لے جی جملہ آگیا توجہو اے حسین ابن علی مجھے عرد کربلا کی قسم اتنے میری اکھا چکھا پایا جی توجہو اے حسین ابن علی مجھے عرد کربلا کی قسم جو تیرے نانا کے دین کے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی ہونی ہاتھ اٹھا کے گوٹیاں اپنے قدماتے کھلو کے بول لبے لبے ایک چار سوLaLa اگر میں غال چنگی کی تھی ہے اہلی سٹیل پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے بولیں گے لبے لبے ایک چار سو لبے لبے ایک چار سو پتہ تو چالے نا مور کتھل آنی ہے کتھل آنی ہے سلامتے ہم کتھل آنی ہے تشریف رکھئے دعوتے خطاب دے رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیبیہ سنت جنب حضرت علامہ مولانا نواز قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر سے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں دوسرہ نارے کی لانا لبیل افسوس ہوتا ہے جوان اے صدیقے اکبر چونک جو کھلووے تو بول دے ہی جاوے اے درمیر چونکاوے تو بول دے ہی جاوے دکان مسلم بار ٹور جاؤ باجیہ در آجو باجیہ در آجو کٹا کھول جائے اے کٹا پھڑی ہوئے بندہ بول دے جائے لیکن حضورت ہے ذکر دے نہ بولے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے اس سے بہتر ہے کہ زبان نکال کے پھینک دے نہیں چاہیے میں نہیں کہتا میرے امام نے فرمایا فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے آقا ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں بولا پھر لبے 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 جار اللہ یہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ساری رات لگا کے ساری رات لگا کے کبلہ ساری رات لگا کے یہ سڑک پہ گزاری ہے لائٹنگ کی ہے دریاں بچھائی ہیں سٹیر سے جایا ہے اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے ہمارا کام ہے دستک دینا یہاں تک لانا ہمارا کام ہے آگے پھر رب کا کام ہے آئیے علامہ صاحب سے ملتمیس ہوں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں تو سن نارے کے لانا لبے